اسلام علیکم ناظرین مفتی صاحب ہمارے سے موجود ہیں مفتی صاحب سے ہم کوئیسن کریں گے کہ خواب کے اندر انسان اگر بارش دیکھے تو اس کی کیا تبیر ہو سکتی ہے احمد حووہ سلیرہ رسول کریم اما بعد محترمہ ویس بھائی وہ تو ہم پہلے بھی بھائیوں کو بتا چکے ہیں کہ ہر کسی کا خواب الگ لگ ہوتا ہے عورت کا خواب مرد کا خواب بچے کا رات کا دن کا لیکن چند ایک جو علامات ہیں وہ ہم بھائیوں کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں اللہ کی طرف سے رحمت کی یعنی کہ یہ علامت ہے تو اسی طریقے سے جو پانی کا دیکھنا پانی بھی اللہ کی طرف سے رحمت اور اللہ کی طرف سے ایک انعام کی علامت ہے تو بارش میں خواب میں بارش کا دیکھنا یہ اس کا یہ ہوتی اس کی تعبیری ہوتی ہے اگر بندہ نیک ہے متقی ہے پریزگار ہے عورت ہے یا مرد ہے اور رات کے حصے میں یہ خواب آتا ہے اور رات کے دوسرے پہر میں یعنی کہ آخری حصے میں اور چاند کی آخری دس تاریخوں کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی ضرور رحمت کرنے والا ہے یا تو اگر وہ آدمی کسی کاروبار میں پھنسا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کا کاروبار جو نہ وہ وسیع ہو جائے گا اگر وہ مقروض ہے تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا اگر وہ یعنی کہ بے اولاد ہے تو اس کے لیے اولاد کی خوشکبری ہے اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کس جگہ پہ پھنسا ہوا ہے مجبور کسی قید ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ رہائی کی یہ امید ہے یعنی کہ ہر وہ چیز جو اس کے لیے افادیت رکھتی ہو ان دنوں میں یا اس وقت انشاءاللہ وہ اس سے استفادہ حاصل کرے گا اور اللہ کی انشاءاللہ رحمت کی امید ہے بارش تو اب پھر یہ اس بندے کی زندگی پر اٹھپینٹ کرتا ہے کہ اس کی زندگی کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز چاہیے تو اللہ اس کے مطابق اس پر انشاءاللہ اپنی رحمت کرے گا اور اس کے ساتھ پھر جو آگے پانی ہے بارش کا بارش کا پانی اس کے لیے نبی صلی اللہ علم نے فرمایا کہ اس کی جو تعبیر ہے وہ علم ہے اگر وہ آدمی صاحب علم ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اگر وہ بارش کے اندر نہا رہا ہے یا بارش کے اندر کھڑا ہوا ہے یا بارش کا پانی لوگوں کو پلا رہا ہے یا کوئے کا پانی نکال نکال کے پلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم سے لوگ استفادہ حاصل کریں گے اور ضرور وہ لوگوں کو اپنے اس علم سے فائدہ پہنچائے گا لیکن یہاں پہ ایک بات ہے کہ اگر پانی گدلہ ہو گیا ہے نہ جی اس کے اندر وہ حشرات العرض ہیں یا وہ پانی گدلہ ہے تو اس کی تعمیر پھر تھوڑی سی کچھ الٹ ہو سکتی ہے کہ اس کو پر کوئی پریشانی لائق ہو سکتی ہے ہاں جی اس کو پر کوئی مصیبت آنے والی ہو سکتی ہے یا اس سے کچھ چیز جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ چھنی جا رہی ہے یا پھر اور چیز ہے کہ اس کی جو کمائی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ حرام کی امیزش ہو گئی ہے تو بس یہ چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے جی بہت شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں جی بہت شکریہ جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے حمیشہ ست دیجئے اللہ حافظ